پاکستان میں پیٹرولیو مسکوات کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے پی اے سو نے وزارت خزانہ کو ایس او ایس کال دے دی ذرائع کے مطابق پی اے سو پر تیل کی سپلائی کے حوالے سے بوجھ بڑھ گیا پی اے سو انتظامے نے وزارت خزانہ کو ایس او ایس کال دے دی ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام آئل مارکٹنگ کمپنیز کو ایل سیز کھلوانے میں مشکلات کا سامنا ہے دیگر آئل کمپنیز کی ایل سیز نہ کھلنے کے باعث پی اے سو پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت خزانہ بھی پی اے سو کا 602 ارب روپے کا نادہ ہندہ ہے پی اے سو کو تیل درامت کرنے کے لیے لیٹر آف کریڈٹ ڈیفولٹ ہونے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے پی اے سو نے لیٹر آف کریڈٹ بچانے کے لیے وزارت خزانہ سے 120 سے 150 ارب روپے مانگ لیے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ دوانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ 4177 ارب روپے کی سطح سے تجاوز کر گیا ہے جبکہ انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 139 ارب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے بجلی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ 2270 ارب روپے سے زائد ہے گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ 1400 روپے تک ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بجلی کمپنیوں کی 950 ارب روپے کی نادہ ہندہ ہیں سرکولر ڈیٹ کے باعث انرجی چین متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے